بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل اور اس پر میری دوسری یہ ویڈیو جو ہے یہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے یہ وہ خبر ہے جو میں شاید آپ کو تفصیل سے بتا نہیں سکا ناظرین آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ امریکہ پاکستان پر اور ترکی پر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں بابندیاں لگانے جا رہے ہیں ان کا نام ٹی آئی پی لسٹ میں صفحہ نمبر انچاس پہ ان دو ممالک کا نام نیا ایڈ کیا گیا ہے دوبارہ لکھا گیا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انہوں نے الزام کیا لگایا ہے کہ پاکستان اور ترکی چھوٹے بچوں کی فوج بنا کر مسلمان ملکوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر یہ ان فورسز سے لڑیں جنہیں ان ممالک کی مدد حاصل ہے اس کی بڑی وجہ آپ دیکھیں کہ آپ ان کی لسٹ میں پچھلے دس سال سے جو ممالک شامل ہیں ان کے نام اٹھائیں وہ سارے کے سارے آپ کو مسلمان ملک نظر آئیں گے سوائے افریقہ کے چند ممالک کو چھوڑ کر آپ کو یہ شام افغانستان ایران ترکی یمن نائجیریا یہ سارے ملک اس میں نظر آئیں گے پاکستان کا نام انہوں نے ابھی ایڈ کی ہے اور ترکی کا نام بھی انہوں نے ایڈ کی ہے لیکن اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ چائلڈ سولجر نہیں چائلڈ سولجر تو افریقہ میں استعمال ہوتی ہیں جہاں پر چھوٹے بچوں سے وہاں پر لڑائی جھگڑا کروایا جاتا تھا پاکستان اور ترکی کا نام لگانے کی وجہ ہے تجارت آپ بڑے حیران ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں امریکہ کو ضرورت پڑی کہ ان دو ممالک پر پابندیاں لگائے اس میں سب سے پڑی اہم وجہ تو پاکستان نے امریکہ کی بدماشی سننے سے انکار کیا آپ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر بدماشی کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں آپ اڈے دیں آپ ہماری بات سنیں سی آئی اے کا ان کا چیف لیول کا بندہ آ کر وزیراعظم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے جھٹلایا جاتا ہے یہ ان کی ناراضگی کا سبب بنا لیکن اس سے بڑی ناراضگی کا سبب ان کا جو بنا وہ ہے تجارت میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ افغانستان ہے گیٹوے تجارت کا یہ لوگ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان چین کا پارٹنر بن کر تجارت کے وہ تمام راستوں پر حاوی ہو اور ترکی تک وستی ایشیا کی ریاستوں تک اور وہاں سے یورپ تک اپنی مصنوعات پہنچائے میں آپ کو تھوڑی سی فگرز دیتا ہوں آپ کو سارا اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ ترکی نے صرف جون کے مہینے میں صرف جون کے مہینے میں ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پورے پچھلے سال کا سات اشاریہ تین پرسنٹ اب جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آسان الفاظ میں سے بتاؤں جب آپ کے ملک میں امپورٹ کم ہو مطلب آپ دوسروں سے مال خریدنا کم کریں آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں مطلب آپ دوسروں کو مال زیادہ بیچنا شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یا تو خسارہ ہوگا یا آپ کو فائدہ ہوگا ظاہر ہے اگر آپ بنی ہوئی مسنوات دنیا بھر میں بھیجیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسروں کی بنی ہوئی مہنگی چیزیں جب آپ خریدیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا ترکی نے اس پورے سال میں انیس اشاریہ آٹھ ارب صرف مئی کے مہینے میں کمایا اور ان کا ٹوٹل جو تجارت کا سارا سرکلر تھا وہ سات اشاریہ تین پرسنٹ مطلب فائدے میں رہے ان کا خسارہ کم ہوگا دوسری طرف اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں تو پچیس اشاریہ تین ارب پچیس اشاریہ تین ارب ڈالر پاکستان کی ایکسپورٹ اب آپ یہ دیکھیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دوہزار تیرہ میں لاسٹ ٹائم پاکستان کی ایکسپورٹ جون کے مہینے میں یہاں تک مہنچی تھی اب آپ ذرا دیکھیں کہ دو ایسے ملک جو آپ کے ساتھ ٹکر لینے کو تیار ہو جائیں جو آپ کی نامانے ایک طرف طیب اردگان وہ بھی ان کی بات نہیں مانتا اس کی بے شک انہوں نے غلط ویڈیو اور غلط فٹیجز دکھائیں جس میں وہ خود جو بائیڈن اس کے پاس چل کر جا رہا ہے ان کے اور وہاں پر اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے تصویر کو دکھایا گیا جیسے طیب رجب اردگان جو بائیڈن کا ہاتھ چوم رہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برقص تھی آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میرے چینل پر پڑی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لیکن مین چیز اس میں یہ ہے کہ یہ دو ملک امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے چین کے کیپ میں داخل ہوئے انہیں تکلیف شروع ہوگی اور اس تکلیف کے سبب انہیں کچھ نظر نہیں آیا تو دس سال جن ممالک کا ان کی لسٹوں میں نام تھا اس میں ترکی اور پاکستان کا نام چائلڈ سولجر میں ڈال کر سینکشنز لگا دیں گی اب یہ سینکشنز ہوتی کہ ہیں تجارتی پر بندیاں ہوتی کہ ہیں کہ آپ مزید بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر چونکہ ان کی بہت عرصے سے تجارت وہاں پر جاری ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ملک وہاں پر تجارت کرے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اپنا میں آپ کو امریکہ کا اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ بتاؤں مطلب ان کا جو خسارہ بتاؤں تو وہ 71.2 ارب ڈالر ذرا حساب لگائیں کہ ترکی اور پاکستان کا ٹوٹل منافع اطلاع نہیں جتنا امریکہ کا خسارہ ہے 71.2 ارب صرف میئی کے مہینے میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 71.4 ارب کی جو ان کا وہ تھا کہ ان کو فائدہ ہوگا الٹا نقصان ہوا پچھلی دفعہ ان کا دو اشاریہ تین ارب جو تھا وہ 89.2 ارب کی جو سروسس تھی اس سے سرپلس ہوا تو مطلب کہنے کے سارا سمپل اور آسان یہ ہے کہ یہ خسارے میں ہے خسارے کی وجہ ان کا مال دنیا میں جا نہیں رہا اور وہاں سے دوسرا مال یہ خرید رہے ہیں جن ممالک سے یہ مال خرید رہے ہیں ان میں پاکستان ترکی چین بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں سے انہیں مال خرید رہے ہیں مجبوری ہے اگر آپ کو کوئی مال سمجھ نہ ہے کہاں سے ہے تو آپ کو پتا ہے وہ میڈن چائنہ ہوتا ہے لیکن اس وقت ان کو یہ تکلیف ہے اور اس تکلیف کا بڑا سبب یہ ہے جو ممالک ان کے سامنے آئیں گے ان پر بھی اس طرح آر لگا کر تجارت میں ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں لیکن دونوں تجارت میں ان سر انشاءاللہ آگے نکلیں گے میں مزید آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو آگے مزید کیونکہ پہ پچھلے چینل میں کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے وہ چینل جو اب بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتا اس لئے یہ چینل بنانا پڑا امید ہے آپ لوگ بروقت ویڈیوز کے لئے سے ضرور سپورٹ کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ